یہ کہ اچھائی اور برائی ہم اسے سمجھیں گے جس کو اللہ نے اسلام نے اچھا کہا وہ ہماری نظر میں اچھا ہے اور جس کو اسلام نے برا کہا وہ ہماری نظر میں برا ہے ہم اچھائی اور برائی لیتے ہیں کلچر سے ہماری سوسائیٹی جس جیس کو اچھا کہتی ہے ہم کیا کہتے ہیں وہ اچھا ہے اب دیکھو چائنہ میں آپ جاؤ گے وہ کتے بھی کھاتے ہیں اگر وہاں کوئی بیٹھ کے کتا کھا رہا ہو لوگ اس کو کہیں گے یہ برا آدمی ہیں سب کھاتے ہیں اس نے کھا لیا تو کیا ہو پاکستان میں آپ کتا کھا کے دکھاؤ ہیں بھئی لوگ رشتے ناتے آپ سے بیوی تلاق لے کے بھاگ جائے گی لوگ بولیں گے اتنا اچھا آدمی اچھا یہ تو کتے کھاتا ہے یہ کیا ہے یہ کیا کھاتا ہے اچھا نہیں ہے یہ لیکن چائنہ میں بیویاں تلاق لے کے نہیں بھاگ دیں تو ہم لوگوں نے اچھائی اور برائی کا جو کرائیٹیریا ہماری نظر میں ہے وہ کیا ہے کلچر جس کلچر میں جو برائی لوگوں میں آگئی ہے اس کو ہم نے برائی سمجھنا بولے نا بھائی چھوڑ دیا ہے تو بھائی کلچر نہیں ہے ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں پیغمبروں پر ایمان رکھتے ہیں لوت علیہ السلام کی قوم میں لڑکوں سے بدکاری گے سیکس کا رواج تھا قوم مبتلا ہو گئی لوت علیہ السلام کھڑے ہوئے انہوں نے کہا کہ اللہ نے تمہارے لئے عورت کو پیدا کیا تم لڑکوں کی طرف کیوں جاتے ہو تو انہوں نے کیا جواب میں کہا کہ اگر آپ چند لوگ اچھے ہو تو ہمارا علاقہ چھوڑ دیں کیا مطلب ہم تو سب یہی کام کرتے ہیں کسی کو بھی اتراز نہیں ہے آپ کو اتراز کیوں ہو رہے تو جب آپ کو ہو رہے تو یا تو چھپ کر کے رہیں ورنہ علاقہ بولے بھائی چھوڑ دیں تو اللہ نے ان کی یہ دلیل مان لی اللہ کس کے ساتھ تھا لوت علیہ السلام کے ساتھ اور کہا کہ ڈٹے رہے ان کو سمجھاتے رہے